السلام علیکم خواتین و حضرات ایک اور گوڈ نیوز آگئی ہے اور وہ گوڈ نیوز یہ ہے کہ صحت کارڈ کو اب سو فصد عبادی کے لیے اہل کر دیا گیا ہے آپ لوگ دس لاکھ روپے تک کا مفت علاق کروا سکتے ہیں کسی بھی گورنمنٹ یا پرائیویٹ ہسپیٹل سے پرائیویٹ ہسپیٹل سے مراد وہ ہسپیٹل ہے جو بڑا ہو اور اس میں بہت سارے ڈاکٹرز بھی کام کرتے ہوں یہ نہیں کہ کسی ایک ڈاکٹر نے اپنا ہسپیٹل بنائے ہوئے اور وہاں پر آپ جا کر علاج کروئے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ کارڈ اہل نہ ہو دوستو اس کے ساتھ آپ کو مزید اپ ڈیٹ کریں کہ وہ سو فصد عبادی جو یہاں پر اہل کر دی گئی ہے وہ جنوبی پنجاب کی ہے لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں کہ صحت کارڈ کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے کون کون استعمال کر سکتے ہیں ایک خاندان کے کتنے افراد علاج کروا سکتے ہیں اس پر ہم پہلے ہی ویڈیو بنا کر آپ کو بتا چکے ہیں وہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو یہاں پر جو لنک نظر آ رہا ہے اس لنک پر آپ کلک کریں گے اور آپ کے پاس وہ ویڈیو پلے ہو جائے گی جس میں آپ اس کو استعمال کرنے کے صحیح طریقہ معلوم کر پہیں گے ورنہ یہ کارڈ آپ کے لیے بیکار ہے اور اب ہم چلتے ہیں کہ وہ عبادی وہ عزلہ کون کون سے ہیں جہاں پر سو فیصد عبادی کو یہ حق دے دیا گیا ہے کہ وہ اپنا مفت علاج کروا سکتے ہیں میں آپ کو گورنمنٹ آف پنجاب کے افیشل ٹوٹل ہینڈل پر ہوں جہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج سے جنوبی پنجاب کے تمام گیارہ عزلہ کی سو فیصد عبادی کو دس لاکھ روپے تک کے مفت علاج کی سہولت حاصل ہو چکی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون کون سے عزلہ ہے یہاں پر آپ کو بتا رہے ہیں جنوبی پنجاب کے کون کون سے عزلہ راجنپور، ڈیرہ غازی خان، لیہ، مزفرگر اور بہاول پور اس کے ساتھ آپ کو وہ بنزید بتاتے ہوئے کہتے ہیں بہاول نگر، رحیم یار خان، ملتان، ویہاڑی، لودنا اور خانے وال یہ سو فیصد عبادی اس کارڈ کے استعمال کے اہل ہو چکی ہے اگر آپ ابھی بھی اپنا سین ایسی چیک کرتے ہیں اور آپ کو میسج آجات ہے کہ آپ اس سہولت کے لیے بھی نا اہل ہیں تو پریشان نہیں ہونا کیونکہ یہ پروسس اکتیس مارس تک چلنا ہے اور اکتیس مارس کے بعد پوری کی پوری پنجاب کی سو فیصد عبادی اس کارڈ کے ذریعے اپنا مفت علاج کروا سکتی ہے فیلال میں آپ کو بس اتنے ہی کہوں گا کہ ان بیماریوں کا علاج مفت ہوگا جن کے لیے آپ کو ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہونا پڑے ونہ آپ علاج نہیں کروا پائیں گے اور دوستو یہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اپ ڈیٹ دینی تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو صدقہ جاری کے طور پر لائک کمیٹ تو آپ کرتے ہیں صدقہ جاری کے طور پر اس کو آپ نے شیئر کرنا ہے اور اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارا چینل ویزٹ کر رہے ہیں تو جاتے جاتے آپ اس کے سبسکرائب بٹن کو پریس کرنے کے بعد گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملے اور آپ کسی بات سے نہ رہ جائیں شکریہ اللہ حافظ موسیقی